اللہ جل مجدہو القریم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس وقت آپ اور ہم جس محفل میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں اس محفل کی طرف اٹھنے والا ہر قدم آپ کو جنت سے قریب سے قریب تر کر رہا گئے اس لیے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے گویا وہ جنت کی راہ میں نکلتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسی راہ میں اسے موت آئے اللہ پاک قیامت میں اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا تو یقیناً علم دید کی محفل کی طرف اٹھنے والا ہر قدم آپ کو جنت سے بھی قریب کرتا ہے اور جنت کے خالق سے بھی قریب کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں سے ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ فرمائے ہمیں اور آپ کو علم کے نور سے مزید اور منور فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ایک عجیب سی ہما ہمی کا دور ایک عجیب سی بے رہ روی کی کیفیت مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہے آج کا انسان گناہوں کے اڈو کو آباد کرنے میں زیادہ محنت بھی کر رہا گے اور کوشش بھی کر رہا گے آج کا انسان حرام کاریوں میں سکون کو تلاش کر رہا گے آج کا انسان اللہ و رسول کی نافرمانی پر ڈٹ چکا ہے کبھی یہ نافرمانی شراب نوشی کے نام پر ہو رہی ہے کہ آج کا مسلمان کسرس سے شراب نوشی بھی کر رہا گے اور اسے جرم اور گناہ بھی تصور نہیں کر رہا گے آپ جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ قوق جس کے ہاتھ کل تک پران کے پارے نظر آتے تھے آج اس قوق کے ہاتھ میں تاش کے پتے نظر آ رہے ہیں کل تک یہ جو قوم راتوں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آسو بہانے کے لیے محنت و مشقت کرتی تھی آج وہی قوم اپنی راتوں کو حرام کاریوں میں خراب کر رہی ہے وہی قوم اپنی راتوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے گناہوں کے دلدل میں دھسا رہی ہے کل تک کے وہ قوم جس کے نگاہوں میں پاکی کی چمک نظر آتی تھی جس کے نگاہوں میں حیاء کا سرمہ نظر آتا تھا آج اسی قوم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ پن کے لیے آزاد کر دیا ہے اپنی نگاہوں کو خیر محرموں کے دپٹے دیکھنے کے لیے اپنی نگاہوں کو غیر عورتوں کے حسن کا تماشائی بنانے کے لیے آوارہ کر دیا ہے غرص کہ آج معاشرے کے اندر گناہوں کا سیل رواد جاری ہو چکا ہے آج معاشرے کے اندر گناہوں کا ایک ایسا عظیم سیلاب چل پڑا گے کہ کیا بچے کیا جوان آج بوڑے بھی ان گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے میں نظر آ رہے گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ سیچویشن کہ جس سیچویشن میں انسان گناہوں کی کسرت کر رہا گے عورتیں بھی گناہ کر رہی ہیں مرد بھی گناہ کر رہے ہیں جوان بھی گناہ کر رہے ہیں بچے بھی گناہ کر رہے ہیں بڑے اور بوڑے بھی گناہ کر رہے ہیں ایسے وقت میں اور ایسی کیفیت میں ہر سائیب شعور یہ چاہتا گے کہ کسی طریقے سے معاشرے کو گناہوں کے دلدل سے نکال دیا جائے کسی طریقے سے آج کے نوجوان کو گناہوں کے اٹھوں سے نکال کر اللہ کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے ہر صائبِ اقل و خیرت انسان اس بات کی کوشش کرتا گے کہ کسی طریقے سے ہمارا معاشرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل سے آزاد ہو جائے اس طور پر اور اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ بہت سارے لوگ کوششیں بھی کر رہے گے بہت سارے لوگ کابیشیں بھی کر رہے گے بہت سارے لوگ محنتوں مشقت بھی کر رہے گے لیکن وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ عام ایام تو چھوڑ دے عام مہینے تو چھوڑ دے یہ وہ قوم ہے جس نے ماغِ رمضان المبارک میں بھی حرام کاریوں میں کوئی قصر اٹھا کر نہیں رکھی تھی یہ وہ قوم ہے جس نے ماغِ رمضان میں بھی گناہوں کی عدو قابات کیا تھا تو وہ قوم جس نے ماغِ رمضان میں سونی کاروبار نہ چھوڑا وہ قوم جس نے ماغِ رمضان میں زنا کی عدو کو آماد کرنا بن نہ کیا وہ قوم جس قوم نے ماغِ رمضان کی نیکیوں والی راتوں کو بھی حرام کاموں کی نزل کر دی بھلا اس قوم سے ماغِ رمضان المبارک کے جانے کے بعد نیکیوں کا تصور اور بھلائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے باوجود اس کے ہر صاحبِ شعور انسان اس بات کو لے کر فکر مند ہے اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ آخر گناہوں کا علاج کیسے کیا جائے گناہوں سے معاشرے کو کیسے نکالا جائے گناہوں کی دلدر سے ہمارے یم جنریشن کو آزادی کیسے دلائی جائے اس طور پر اور اس سوچ میں ہر انسان اپنے طور پر محنب بھی کر رہا گئے مشقت بھی کر رہا گئے ایمہ حضرات جمعہ کے خطموں کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں سے رفرت دلانے کی کوشش کر رہے گئے لیکن اس معاملے میں ایمہ بھی ناکام نظر آ رہے گئے خطبہ اپنے خطابات کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ محاشرے کو گناہوں سے آزاد کر کے ان کی گناہوں کی بیماری کا کوئی علاج کیا جائے اور انہیں دماء دی جائے لیکن خطبہ بھی ناکام نظر آ رہے گئے مقررین کی تقریری بھی ناکام نظر آ رہی ہے اللہ اللہ بلکہ آج کے اس موڈن دور میں جو ترقی آفتہ دور ہے ٹیکنولوجی کا دور ہے اس دور میں جہاں لوگوں نے کینسر کا علاج ایجاد کر دیا بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ایجاد کر دیا وہی پر آج تک گناہوں کا علاج کوئی دنیا کو پیش نہیں کر سکا موڈن ٹیکنولوجی کے پاوجود مجھے بتائیں کیا کوئی کیپسل ایسا ہے کہ اگر کسی گناہگار کو دے دیا جائے تو وہ کیپسل کھانے کے بعد گناہوں کے دلدر سے نکل جائے اس طرح کی آفتہ دور میں کیا کسی نے کوئی ایسا انجیکشن ایجاد کیا گے کہ گناہوں کا دلدادہ جو آدمی ہے اس کو انجیکشن دے دیو تو وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے غلص کے اس طرح کی آفتہ دور میں بھی موڈن ٹیکنولوجی بھی گناہوں کا علاج کرنے سے قاسر اور آجز نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ جہاں دنیا کی ساری طاقتیں مجبور اور بے بس ہو کر اپنے گھڑنوں کو ٹیک دیتی ہے وہی سے اللہ کے کلام کی طاقت کا آغاز ہو جاتا ہے جہاں دنیا کی طاقتیں دم توڑتی ہے وہی پر اللہ کے کلام کی طاقت کی شروعات ہو جاتی ہے تو آئیں ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اے قرآن ہم اپنے معاشرے کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اور ہم نے کوششی بھی کی ہر صاحب شعور نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن وہ ناکام ہے اے قرآن ہمیں بتا کہ وہ کون سا ذریعہ ہے وہ کون سا فارمولا ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد معاشرہ گناہوں کے دلدل سے نکل جائے بے حیائیوں کا خاتمہ ہو جائے زنا کے عدی ویران ہو جائے لوگ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے شرام نوشی اور جمعہ بازی سے لوگ نجات پا جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو جب اس تصور کے ساتھ ہم اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں ہم قرآن مجید سے فارمولا پوچھتے ہیں تو اللہ کا قرآن گناہوں کا علاج دیتا ہوا نظرہ رہا گے اللہ کا کلام گناہوں کے دلدل سے نکلنے کا ایک راست اور ذریعہ دیتا نظرہ رہا گے وہ علاج کیا ہے وہ اب دماء کیا ہے وہ راستہ کیا ہے تو قرآن کہہ رہا گے اِنَّا سْوَلَا تَتَنْخَا عَنِ الْفَخْشَئِ بَالْمُنْكَرِ بے شک نماز ہر بے حیائی اور ہر حرام کاری سے انسان کو نجات دلاتی ہے نماز انسانوں کے دلوں سے گناہوں کے لیے نفرت اور نیکیوں کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے پتا چلا کہ اگر معاشرے کو گناہوں سے بچانا ہے تو دو دو لاکھ ایک جلسے کے لیے خرچ مت کرو چار چار لاکھ ایک اشتماع کے لیے خرچ مت کرو بلکہ اپنے معاشرے پر محنت کرو کہ معاشرے کی نوجوان اللہ کی بندگی پر آمادہ ہو جائے معاشرے کی نوجوان اللہ کی نماز کے لیے پابت ہو جائے اس لیے کہ وہ بندہ جس کا سر خدا کی دربال میں جھکنے لگتا گے اللہ پاک اس کے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کر دیتا گے اللہ پاک اس کے دلوں میں نیکیوں کے لیے محبت پیدا کر دیتا گے آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ کوئی انوکہ علاج آپ بتائے گے کوئی اچھوتا علاج آپ بتائے گے کوئی ایسا علاج آپ بتائے گے کہ جو ہم نے نہیں سنا ہوگا لیکن آپ نے تو بتا دیا جو وہی بات جو سب کرتے ہیں کہ نماز میں گناہوں کا علاج ہے ہر بے حیائی اس روک تھام گئے ہر گناہوں سے نفرت کا ذریعہ آگئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا گئے جہاں پر موڈن ٹیکنالوجی فیل ہو گئی وہاں پر نماز انسان کو گناہوں سے کیسے بچا سکتی گئے بڑے بڑے جلسے جلوس بڑے بڑے استعمال کے باوجود کسی کی زندگی میں انقلام نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ نماز انسان کو گناہوں سے بچانے کی حال یہ ہے کہ بڑے بڑے کرائیم لوگ کر جاتے ہیں جبکہ جانتے ہیں یہ کرائیم کرنے پر ہمیں آریشت کیا جا سکتا گئے کورٹ کے اندر ہمارا مقدمہ چلایا جا سکتا گئے ہمیں جیل کے اندر قید کیا جا سکتا گئے انہیں لوگ ہتھکڑیوں کی ڈر کے باوجود گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے جیل کی قید سے لوگ نہیں ڈرتے آریشت ہونے سے نہیں ڈرتے مقدمے سے نہیں ڈرتے اور گناہوں پر ٹھٹ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز لوگوں کو گناہوں سے بچا لے گی تو یاروں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہاں ہاں دنیا کے اندر کرائیم کرنے پر آریشت کیا جا سکتا گئے ہاتھوں میں ہتھکڑیا اور پیروں میں زنجیریں ڈالی جا سکتی ہیں لیکن سنو جب تک ہاتھ میں زنجیر ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیر میں زنجیر ہیں انسان گناہوں سے بچا ہوا گئے لیکن جو ہی قیل سے نکل گیا پہلے تھوڑی شراب پیتا تھا اب زیادہ پینے لگ گیا پہلے ایک ڈاکہ ڈالا تھا اب دس ڈاکے ڈال دیئے پہلے ایک قبل کیا تھا اب دس قبل کر دیئے لیکن اللہ اللہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں بیڑی اور پیر میں زنجیر نہیں ڈالتی بلکہ وہ انسان کے دل کو قید کر دیتی ہے وہ انسان کے دل کو اللہ کے قانون میں قید کرتی ہے انسان کے تصورات پر اللہ کے قانون کا پہرہ بٹھاتی ہے انسان کے تخیلات کو پاک و صاف کر دیتی ہے دنیا کا کوئی بھی فارمولا آپ اپنا لیں وہ آن کے وجود کو پابند کر سکتی ہے اور جس کا وجود پابند ہو کوئی صحیح نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائیں مگر اللہ کی عزت کی قسم جس کا وجود نہیں بلکہ دل پابند ہو جائے پھر اسے گناہوں میں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اسے حرام کاری میں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اور نماز وہ عظیم عبادت ہے جو تمہارے دلوں کو پابند کر دیتی ہے جو تمہارے دل کو پاک کرتی ہے جو تمہارے باطن کو پاک کرتی ہے جو تمہاری روح کو پاک کرتی ہے جو تمہاری اندرونی دنیا کو آباد کرتی ہے اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج معاشرے کے اندر جتنی بے حیائیہ جتنی حرام کاریہ جتنی سود خوریہ شرام نوشیہ اور جمعہ بازیاں آب ہو رہی ہیں اس کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبب ہے نمازوں کا قضا کرنا یہ نمازوں کا قضا کرنا اللہ کے خوف سے انسانوں کو دور کر رکھا ہے